اسلام علیکم کیسے ہیں تمام دوست امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں اور آئندہ ویڈیوز میں میں ایک کورٹ سٹارٹ کر رہا ہوں یہ اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں تو آپ یہ کمپلیٹلی جو چھے سے ساتھ ویڈیوز ہوں گی ہماری ون بائی ون اس کو آپ دیکھ لیجئے گا اور اس کے ذریعے سے آپ بغیر جو ہے کسی ایزیٹیشن کے اس مارکیٹ میں پیسہ کمانے کے قابل ہو جائیں گے سب سے پہلے جو ہے وہ چیز یہ جاننا ضروری ہوتی ہے کہ مارکیٹ کو سمجھنا کیونکہ موسیلی لوگوں کو مارکیٹ سمجھ نہیں آتی اور مارکیٹ سمجھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے اب لائک سب سے پہلے کہ ڈپ مارکیٹ میں ہم نے کون سے کوئن اور کون سی پلیننگ رکھنی ہے اس پر میں ویڈیو لگاؤں گا اور اسی ویڈیو میں بلکہ بتاتا ہوں کہ ڈپ مارکیٹ سے ہم نے لگانی ہوتی ہے یعنی ایسا ای پی سٹیڈجی کیا ہوتی ہے سیو انویسمنٹ پلین کیا ہوتا ہے ٹریننگ کا ٹریننگ کا جو پلین ہے وہ کیا ہوتا ہے منی منیجمنٹ کیا ہوتی ہے بیسٹ کوئن بھی آپ کو یعنی یہ اس ویڈیو سیریز میں بتاؤں گا اس کے علاوہ ایک موسیلی لوگوں کا ہے شیبہ انو کی اوپر اسرار کے شیبہ کے بارے میں بتائیں تو شیبہ کی ایک کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو ہوگی اس کے علاوہ جو آپ کو میں کچھ ایسے کوئن بتاؤں گا جس میں اگر آپ نیو ہیں اور آپ کو بلکل اس مارکیٹ کا نہیں پتا اور آپ پھر بھی پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کو کچھ ایسے پانچ سے چھے کوئن وہ بھی ایک ویڈیو اسی ویڈیوز کی سیریز میں بتاؤں گا تو یہ پانچ سے چھے اچھے سے ساتھ ویڈیوز ہوں گی جو کہ ون بائی ون اپلوڈ ہوں گی تو یہ اس کا ہے پارٹ ون سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پارٹ ون میں جو ضروری ہے مارکیٹ کو سمجھنا کہ مارکیٹ کیسے چلتی ہے اور کس طرح آپ نے اس سے فائدہ لینا ہوتا ہے اس سے پہلے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو پر نوٹیفکیشن ملتا رہے آہ موسٹلی لوگ میں نے دیکھا ہے کہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ یوٹیوب پہ مطلب کافی جگہ پہ جاتے ہیں لیکن ان کو وہ خاطر خواہ رزلٹ نہیں مل پاتے جس کے لیے وہ اس مارکیٹ میں آتے ہیں وہ یہاں پہ چاہتے تو یہ ہے کہ وہ پیسہ کمائیں لیکن وہ پیسہ نہیں کما پا رہے اس کی کیونکہ ان کے پاس ایک بقاعدہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ آہ اپنا ایک پلیٹ فارم کے ساتھ جڑ کے تو وہاں پر پیسہ کما سکیں تو ان کے لیے ہم نے اپنا سسٹم دیا ہوا ہے انویشن چین کا اس کے لنک سارے جو آہ ڈسکریپشن میں ہیں چینلز پہ فالو کر لیں تو آپ کو کافی رہنمائی مل سکتی ہے بات کر لیتے ہیں مارکیٹ کے ڈپ کی دیکھیں جس وقت مارکیٹ اپ سائیڈ ہوتی ہے یعنی کہ مومنٹ اس کی فاسٹ ہو چکی ہوتی ہے مارکیٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے اس وقت میں پروفٹ لے کے نکلنے کا ٹائم ہوتا اور لوگ اس وقت بائنگ کرتے ہیں اور جس وقت ڈپ آ جاتا ہے یعنی کہ جس وقت مارکیٹ میں ڈپ اویلیبل ہوتا ہے اس وقت ہمارے پاس بائنگ کی اپرچونٹی ہوتی ہے لیکن اس وقت لوگ اس کو سیل کر رہے ہوتے ہیں پینک ہو کے تو آپ یاد رکھئے کہ آپ نے پینک ہو کر سیل نہیں کرنا بلکہ ہر منتھ میں ڈپ کا ویٹ کرنا ہے دیکھئے دو ہزار بیس تک جو مارکیٹ چلتی آئی ہے آپ یقین کر لیں کہ اب نیکسٹ ایسا بلکل نہیں ہوگا پہلے کیا ہوتا تھا پہلے لوگوں کی تعداد کم تھی یعنی بائر زیادہ تھا سیلر کم تھا اب ملہ جلہ رجحانہ یعنی نہ تو بائر جو بائر ہے اور سیلر ہے ان کا مقابلہ ہی چلتا رہتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا یہی وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے نہ تو بیٹ کوئن اپنی بوسٹ کر پا رہا ہے نہ کر پا رہا ہے نا ڈیفرنٹ کرپٹو کرنسیز نہیں کر پا رہی کیونکہ جو کوئن کمیونٹی ہوتی ہے وہ جتنا اس کے یوز کیس کو انکریز کرتی ہے اتنا بائر آنے کے ساتھ جو بیک پہ بائر کر چکے ہوتے ہیں آلڈی وہ سیل کر سیل کرنے میں لگی رہتے ہیں تو اس لیے یہاں پر شورٹ شورٹ پرافل لے کے ہی ختم کرنے کا ٹائم ہوگا اور اگر آپ ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہولڈ اب سلانہ بنیادوں پہ ہے جو کہ پہلے چند منتھ میں بھی آپ کو ریزلٹ دیتا تھا لیکن اس وقت ہولڈ جو ہے وہ سلانہ بنیادوں پہ پہنچ چکا ہے لائک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ڈاڈ کوئن کسی زمانے میں یہ پانچ کا تھا وہاں سے یہ چورتالیس پہ چلا گیا پھر وہاں سے سیل ہوا تو واپس آ گیا مارکیٹ نے مومنٹم پکڑا واپس آ گیا اگین چومن پہ گیا اور لوگوں نے سیل کیا پروفٹ بنایا اب اگین ڈپ سے بائے کریں گے یہ سٹریٹیجی آپ نے لگانی ہے اس مارکیٹ میں یعنی آنا ہے تو اس کی گرین کینڈلیں دیکھ کر اس کے بڑے بڑے نیوزیں سن کے آپ نے بائنگ نہیں کر لینی آپ نے پہلے اس کو اچھی طریقے سے مارکیٹ واج کرنی ہے اگر مارکیٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہائی ہے تو آپ نے ان کوئنز کی تلاش کرنی ہے جو ڈپ میں ویلیبل ہوں یعنی کہ جو ہائی تو گئے تھے لیکن کسی زمانے میں لیکن اب وہ ڈپ میں ویلیبل ہوں تو آپ نے ایسے کوئنز کے اوپر نظر دوڑانی ہے جن کے پیچھے سالڈ بیس ٹکنالوجی ہو جو کہ میں اپنے یوٹیوب ٹینل پر بتا چکا ہوں کچھ رینمائی آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں تو آپ نے ان کوئنز میں جانا ہے جو کوئن آلڑی پمپ نہ کیے ہوں پہلے کر کے واپس آ چکے ہوں اور جس وقت مارکیٹ پمپ ہو جاتی ہے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی ہائی جا چکی ہے تو اس وقت اگزٹ کا ٹائم ہے نہ کہ ان کر کے تو فنڈ فسانے کا اس میں ہوتا کیا ہے اس میں لاؤس کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں سب سے بڑا لاؤس یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ آئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ بہت زیادہ ہائی ہے میں بھی پیسے لگاتا ہوں میں بھی پرافٹ کماتا ہوں جب آپ پیسہ لگا رہے ہیں اس وقت جو ان کے سیل کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے یہ چیز مدنظر رکھنی ہے جو سادہ لفظوں میں میں بتاتا ہوتا ہوں کہ آپ نے یہ چیز مدنظر رکھنی ہے کہ اگر ڈے میں فور کینڈلز گرین ہے اور اگر فور ایچ میں چار سے پانچ کینڈل گرین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے ڈپ آنے دیں اس کا ڈپ کا ویٹ کریں ہر مہینے میں آپ کو ایک سے دو ڈپ مل لی جائیں گے اور یہ مارچ تک آپ کو یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلتا ہوا نظر آئے گا ابھی کی بھی جو مارکیٹ ہے یہ بیٹکوئن کبھی چورتالیس پہ جائے گا کبھی پینتالیس پہ جائے گا کبھی پھر واپس آئے گا تو یہ جو مومنٹم ہے یہ چلتا رہے گا مارچ تک تو اس دورانیے میں جب یہ نیچے ہے ابھی مارکیٹ آہ یعنی ابھی کی جو مارکیٹ ہے وہ آپ کے فائدے میں ہے لیکن اگر آپ مارچ کے بعد آئیں گے تو یہی مارکیٹ آپ کو اتنا بینیفٹ نہیں دے سکے گی جتنا بینیفٹ ابھی ہے ابھی بائیر بھی ایکٹیو ہے سیلر بھی ایکٹیو ہے اور ڈپ میں ہمیشہ ہی بائیر بھی ایکٹیو ہوتا ہے سیلر بھی ایکٹیو ہوتا ہے جب کہ جب ہائی چلی جاتی ہے مارکیٹ تو جسٹ سیلر ایکٹیو ہوتا ہے بائیر ایکٹیو نہیں ہوتا اور نہ ہی بائیر بائی کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے یہ چیز مد نظر رکھنی ہے کہ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ جنوری میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں جنوری اور فروری آپ کے پاس پیسہ کمانے کا منت ہے خرید کے ہولڈ کرنے کا منت ہے لیکن یہی جب آپ لگائیں گے اگر مارچ کے منت میں دیکھیں گے مارچ اور اپریل کے منت میں تو یہ پرائزز کافی انکریز ہو چکی ہوں گی جو آج کے بائرز ہیں یہ تب سیل کر رہے ہوں گے جس وقت نیو آنے والا بائی کر لے گا تو اس وقت وہ پھر اگلے چارشے مہینے پہ بیٹھ جائے گا تو یہ غلطی نہ کریں آپ نے اس ٹائم میں بائی کرنا ہے اور اس ٹائم میں سیل کرنا ہے جس وقت مارکیٹ اپنے پیک پہ جاری ہوتی ہے تب آپ نے سیل کی طرف جانا ہے نہ کہ بائی کی طرف اور ہولڈ جو کرنے ہوتے ہیں ہولڈ کے لیے کوئنز آپ نے وہ چار سے پانچ یا چھے آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں یا دس تو وہ ہولڈ جسٹ ان کا ہے جو کہ آپ نے پانچ سے دس سالوں میں کرنا ہے تھوڑے تھوڑے کر کے کریں ہیں جیسے بھی کریں تو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ مارکیٹ کے گرین کینڈل کو یا نیوزیں سن کے بائی نہیں کر لینا آپ نے اپنے فنڈ کو لے کے بیٹھنا ہے ڈپ کا انتظار کرنا ہے اور جہاں پہ آپ کو ڈپ ملے آپ نے وہی پہ جو ہے وہاں سے بائنگ کرنی ہے لائک جس طرح آج ہے اسی ویڈیو سیریز میں میں آپ کو بتاؤں گا کون سے کوئن ایسے ہیں جو بائی کیے جا سکتے ہیں اور ان اس کو بائی کر کے آپ جو ہے وہ بینیفٹ لے سکتے ہیں تو اس ویڈیو سیریز کی جو چھے سے ساتھ ویڈیوز ہیں یہ آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو کافی ساری رہنمائی مل جائے گی اور آپ کو کافی سارا بینیفٹ ہو جائے گا جس سے آپ صرف یہ ویڈیوز کی مدد سے ہی پیسہ کمانے والے بن جائیں گے اور غلطیاں کرنے سے بچ جائیں گے اور بہت زیادہ پیسہ لوسٹ کرنے سے بچ جائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ ان رولز کو فالو کریں گے تو اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ جو ہوگا وہ ہوگا سائی پی سٹیڈجی پہ کہ اس مارکیٹ میں سائی پی سٹیڈجی کیسے کرنی ہے اور یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا اس کو آپ نے دوبارہ اگین اگین اپنے دماغ میں بٹھانا ہے کہ آپ نے ڈپ کا ویٹ کرنا ہے ہمیشہ اور مارکیٹ اب بھی ہو تو آپ نے ڈپ والے کوئن بائی کرنے ہیں یعنی کہ جو لویسٹ پرائز اویلیبل ہوں اور آپ جاتے ساتھ اپنا پروفیٹ بک کر کے نیکسٹ ڈپ کا ویٹ کرنا ہے اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ یقین کریں گے آپ نیکسٹ میں کسی کسی میں فسیں گے نہیں آپ کا فنڈ بھی آپ کے پاس آپ کا پروفیٹ بھی آپ کے پاس تو جس وقت میں بیریش ٹرینڈ میں ہوتی ہے بائیر اور سیلر دونوں ایکٹیو ہوتے ہیں اور بائیر زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے تو اس میں آپ ایسا بنانے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں نسبتاً کہ جب آپ جاتی ہے تو آپ جانے کے بعد سیلر زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے بائیر ڈال رہا ہوتا ہے کہ نیچے آنے دیں پھر بائیر کرتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی لائک اینڈ شیئر لازمی کیجئے کہ ابھی کے لیے اتنا ہی تینک یو اللہ حافظ